بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج جمعت المبارک کے دن میں ایک ایسے لا جواب باکمال اور مجرب ترین وظیفہ کے حوالہ سے کہ جس وظیفہ کے کرنے سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی آج کے اس بابرکت اور لا جواب وظیفہ کی برکت سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا جمعت المبارک کے حوالے سے آج کا یہ وظیفہ انتہائی لا جواب باکمال اور مجرب ترین ہے آپ اس وظیفہ کو خود بھی پڑھیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیر کریں تاکہ تمام احباب جو ہیں جو مسائل کا اور پریشانیوں کا شکار ہیں وہ آج کے اس دن میں اللہ رب زلجلال کے ہاں اس کے کلام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کریں یہ وظیفہ انتہائی لا جواب ہے اور ابتدا کرتے ہیں وظیفہ کی اس دعا کے ساتھ کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے آج کے جمعت المبارک میں اس وظیفہ کو پڑھیں اللہ رب زلجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے جس پریشانی کے خاتمے کے لیے آج کے جمعت المبارک میں آپ اس وظیفہ کو پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم کرے اور ان عباب کے لیے بھی ہماری دعا ہے جو ہمارے چینل سے جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جمعت المبارک کے دن میں آج کا یہ وظیفہ اٹھائیس میں پارہ کے اندر باسٹھ نمبر صورت ہے اور یہ صورہ مبارکہ کا نام صورہ جمعہ ہے اور یہ مدنی صورت ہے صورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہے صورہ جمعہ کی ایک بار تلاوت کرنی ہے اور اس کے اول اور آخر میں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل اس کو صورہ جمعہ کے شروع میں سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور جب آپ صورہ جمعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے صورہ جمعہ کے بعد آپ نے اسی کو پھر صورہ بار پڑھنا ہے اور آپ نے اس کا ورد کرنا ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل صورہ جمعہ کے شروع میں اور صورہ جمعہ کے آخر میں یعنی جب صورہ جمعہ کو آپ مکمل کر رہے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے اٹھائیس میں پارہ کے اندر باسٹھ نمبر صورہ ہے صورہ جمعہ اس کو آپ پڑھیں اور کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں محبت کا مسئلہ ہے کوئی پریشانی لاحق ہے کسی بھی حوالے سے آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب زلجلال آپ کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دے گا اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ جمعہ تل مبارک میں صورہ جمعہ کی برکت سے اور رب زلجلال کے اس کلام سے حسبن اللہ و نعم الوکیل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور جو بھی پریشانی آپ کو لائک ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ رب زلجلال اس سے چھٹکارہ عطا فرمائے گا ہماری یہ آپ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب فرمائے خدا حافظ موسیقی